مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ویسے ڈروں جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو آخری عشرے کی پرکیف ہوائیں چلنے ہی والی ہیں اس کے جھونکے قریب آ چکے ہیں اس کی روشنیاں نظر آنے لگی ہیں اور صالح و نیک لوگ اس کے فضائل کو سمیٹنے کے لئے بیتاب ہیں جب انسان اپنے دل کی سیر کرتا ہے اپنی یاد ماضی کو تازہ کرتا ہے گزشتہ ایام پر غور و فکر کرتا ہے اور اپنی کمزوری کو تاہی لا پرواہی گناہوں اور کمیوں کو یاد کرتا ہے تو وہ اس موسم میں بے اختیار اپنی ہمت و حوصلے کو بلند کر لیتا ہے اپنے دل کے عزم و ارادے کی تجدید کرتا ہے اپنی نین سے بیدار ہو جاتا ہے اور اپنی گردن سے سستی و کاحلی کے لباس کو اتار پھینکتا ہے تاکہ جو اس سے چھوٹ چکا ہے اس کا تدارک کر سکے اور جو آنے والا ہے اس سے فیدہ اٹھا سکے تو ایسے وقت میں عزائم اور حوصلوں میں تفاوت نمائع ہو جاتا ہے اور عرباب عظیمت ایک دوسرے پر فوقیت لے جاتے ہیں ان میں سے بعض لوگ تو ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہیں اور ہر منٹ کو نیکی کمانے میں صرف کرتے ہیں چنانچہ تسبیح و تحلیل، تحمید، تکبیر، قیام، ذکر، تلاوت قرآن اور تدبر جیسی عبادتوں کی نمت میں مگن رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس عشرے کی قدر و قیمت سے واقف ہیں اسی عشرے کے ساتھ اسی کے اندر اور اسی کے سائے کے تلے وقت گزارتے ہیں جس میں وہ عبادت کی لذت تقربِ الہی کی انسیت تلاوت کے حسن و جمال، ایمان کی چاشنی اور رحمان کی رحمتوں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کی روحیں آسمان کی بلندیوں میں منڈلانے لگتی ہیں ان کے نفوس پاک و صاف ہو جاتے ہیں ان کے دل علوہ و بلندی کی منزلیں تیہ کرتے ہیں اور یہ روزوں کی حکمتوں میں سے سب سے بڑی عظیم حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے ان دس دنوں کی ساتھیں محدود ہیں لمحات گنے چونے ہیں یہ گڑیاں جلدی گوزت جانے والی ہیں اور یہ ایام آنکھ چھپکتے ہی رخصت ہو جائیں گے اہل بصیرت مضبوط حمت و خوصلے اور مکمر بیداری کے ساتھ نیس دنیاوی مشغولیات اور الجنوں سے الگ ہو کر ان ایام سے خوب مستفید ہوتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے بلیق اور مختصر مگر جامع الفاظ میں یوں بیان کیا جب یہ اشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے شب بیداری فرماتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عبادت امت کے لیے روشنی کا مینار ہو توبہ کرنے والوں کے لیے رہنوائی کا ذریعہ ہو اطاعت کرنے والے اسے اپنا منحج بنا لیں وہ گنگاروں کی پناہ گاہ ہو اور اہل ایمان اس سے ترقی کی منزلیں تیہ کریں اس اشرے کی راتوں میں رب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کتنی ہی اچھی لگتی ہے بندہ اپنے مالک و مولا کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے اپنے رنج و غم اور حزن و منال کا اظہار کرتا ہے اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے اپنے خالق کے سامنے اپنی آرزویں اور امیدیں رکھتا ہے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیتا ہے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے اپنی توبہ کا اعلان کرتا ہے اپنے آنسو خوب بہاتا ہے اپنے دل کو خشیت امید اور آج جیو ان کے ساری سے آباد کرتا ہے اور اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ انداز میں دعائیں کرتا ہے اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے چنانچہ پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں فیوز و برقات کا نزول ہوتا ہے اور رحمتوں کی بارش برستی ہے ارشاد واری تعالی ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں اور حدیث میں ہے بے شک تمہارا رب بحیاء اور سخی ہے وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیاء کرتا ہے اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے لہٰذا اپنے آپ کو خرید لو ابھی بازار ختم نہیں ہوا ہے قیمت بھی باقی ہے اور ٹال مٹول کے وسوسے پر دھیان مات دو شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ہر کام کے سرانچام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین جبریل ای امین اترتے ہیں یہ رات سلامتی گر ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتا کیا روزے دار اس عظیم عجر و ثواب کا تصور کر سکتا ہے جو ہزار مہینے کے عجر و ثواب سے بہتر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا کیا اس خوفناک منظر اور عظیم اجتماع کے بارے سوچ سکتا ہے جس میں اس رات کی عظمت کی وجہ سے فرشتے اور جبریل ای امین اترتے ہیں یہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ اپنے اندر امن و امان اور سلامتی کے سارے معانی کو سموئے ہوئے ہوتا ہے یہ رات سراپہ خیر ہوتی ہے اس میں شر و برائی کا کوئی نام نہیں ہوتا ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتی ہے اور طلوع فجر تک خیر و برکت اس میں اترتی رہتی ہے اور مسجدوں میں عبادت کرنے والوں پر فرشتے سلام پھیجتے رہتے ہیں یہ وہ بڑی خوشگوار رات ہوتی ہے نہ سیادہ گرم اور نہ تھنڈی ہوتی ہے بڑی مبارک رات ہوتی ہے شروع رات سے طلوع فجر تک خیر ہی خیر نازل ہوتی رہتی ہے یہ اللہ کے اولیاء اور اطاعت گزاروں کے لیے سلامتی کی رات ہوتی ہے پوری رات دائمی سلامتی اور سرمدی امن و امان سے معمور ہوتی ہے جس سے ہر وہ مومن بہرہ ور ہوتا ہے جو طلوع فجر تک شبہ داری کرتا ہے اس عظیم فضل اور بکسرت عجر و ثواب کی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تیار ہو جائیں مسلسل عبادت کرتے رہیں جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں یہ تو بس چند ایام ہیں پھر بھل توڑنے کا وقت آ جائے گا اور انسان اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کے رب نے اسے جن لیا تھا تاکہ وہ اس غنیمت کو حاصل کر سکے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکے اور وہ برکتوں سے بہرہ مند ہو سکے حدیث شریف میں ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اگر مجھے لیلت القدر کا علم ہو جائے تو بتلائیں کہ میں اس رات میں کیا کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے پس مجھ کو معاف کر دے اسے امام ترمیدی نسائی ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے یہ الفاظ احمد کے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے وہ ہمیشہ سے افوہ درگزر کی وجہ سے معروف ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کی صفت سے متصف ہے پھر جب ایک مسلمان اسے پکارتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے تو جب اللہ کی بخشش آپ کو نصیب ہو جائے تو اس کی معافی کے کیا کہنے وہ آپ کو سعادت مند بنا دے گا آپ کو حیران و شستر کر دے گا آپ کے جسم دل اور روح کو پاک و ساف کر دے گا وہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو خوش کر دے گا جب صد کے دل سے زبان سے یہ دعا جاری ساری رہے یہ کرمات ندامت اور توبہ و عنابت کی حالت میں آسمان کی طرف بلند ہوں فرشتوں کے نظور اور لیلت القدر کے انوار بھی ساتھ مل جائیں تو یہ ایک ایسی نعمت ہوگی جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ایسا فضل ہوگا جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ایسی سعادت ہوگی جو بیان سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کے افو معافی سے مراد یہ ہے اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے ان پر پردہ پوشی کرتا ہے مصیبتوں اور معصیتوں کو مٹا دیتا ہے نیکیوں کو دغنا کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مگر جو توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت مہربان ہے اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بولا لے گا اور اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اسے چھپا لے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تجھے فلا گناہ یاد ہے فلا گناہ یاد ہے وہ مومن کہے گا اے پروردگار آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مفرت کرتا ہوں چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی حتاب دے دی جائے گی اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کمال افو درگزر کا عالم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس پر جس قدر بھی زیادی کر لے پھر اس کی طرف توبہ کر لے تو وہ اس کے تمام جرائم کو معاف کر دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس اللہ نے آخری عشرہ ہمارے نصیبوں میں کیا یا ہمارے نصیبوں میں کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے عال پر حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں یہ بابرکت مجمع جو ندائے الہی پر لبی کہتا ہوا حاضر ہوا ہے جس کے آنے سے حرمین کے سارے گوشے اور سہن بھر گئے ہیں یہ وہ اہل ایمان ہے جو اللہ کے گھروں میں ساف بندی کیے ہوئے ہیں اور جو اپنے گھروں میں قدموں پر کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں ان کی زبان اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہیں یہ لوگ آیات بیانات کو سنتے ہیں واضح و نصیحت سنکر ڈرتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے ہیں حدودِ الہی پر ٹھہر جاتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اس کی بخشش و مغفرت کی باران سے مستفید ہوتے ہیں دنیا کے مشرق و مغرب سے آئے ہوئے یہ لوگ رمضان کے روزوں اور قیام کی حلاوت و مٹھا سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ لوگ محبین کی طرح تڑب توبہ کرنے والوں کی طرح خشو خضو گناہگاروں کی طرح آہو بکا درنے والوں کے جیسے دل اور سچے لوگوں کی طرح آرزویں اور امیدیں لے کر لیلت القدر کو تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا جو ایمان اور سعو آپ کی امید سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اچھے عمال کرنے والوں کے عجر کو کبھی زائع نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد مشفق و محرمان اور وسی بخشش و مغفرت والا ہے جس کی رحمت ہر چیز کو محید ہے حدیث میں ہے یہ ایسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا اور اشاد باری تعالیٰ ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے عامال کو جانتا ہے یہاں ہم سے اس ظلم و بربریت کی ہماری طرف سے کی گئی سخت مضمت کی تعریف نہ چھوٹ جائے جس کا ارتکاب اس ماہ عظیم کے دوران مسجد اقصہ کے سہنوں اور احاطوں میں اس کے نمازیوں کے خلاف کیا گیا ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے قابل ملامت و آر ہیں جن کا انجام بھی برا ہوگا مقدس مقامات کا ایک احترام اور تقدس ہوتا ہے ان پر ظلم و زیادتی کرنا ناقابل معافی جرم ہوتا ہے اللہ تعالی مسجد اقصہ اور اس کے کمر بستہ ہو کر ڈٹ کر اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسجد اقصہ اور اس کے مکینوں کو ہر شر اور برائی سے محفوظ فرما اے اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما ان کی نگمانی فرما ظلم و زیادتی کرنے والوں کے مکروفریب اور تدبیروں کو انہی کے خلاف بنا دے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما کفر اور کافروں کو دوسوا فرما دین کے دشمنوں کو تحس نحس کر دے اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہورا بنا دے اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں ہر وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے اے اللہ ہم جانتے ہیں یا اسے ہم نہیں جانتے اور ہم ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے جسے ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے کولو فیل توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے کول و فیل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتداء و انتہا اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو بخشنے والا معافی کو پسند کرتا ہے لہذا ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے ظاہر ہونے سے تیری دی ہوئی آفیت کے پھر جانے سے تیری ناگہانی گرفت اور تیرے ہر قسم کی نرازگی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے امام خادمِ حرمین شریفین کو اپنے پسند دیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما ان کے ولی احد کو ہر خیر کی توفیق اتا فرما ان دونوں کو نیکی اور تقوی کے کاموں کی توفیق اتا فرما اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی شریعت کے نفاظ اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بلائی اتا فرما اور ہمیں آ کے عذاب سے محفوظ فرما انشاء اللہ تعالیٰ ہے ان دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے